بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی کے پانچ سنہیری اصول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہم لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کون ہے جو مجھ سے سیکھ لے یہ خاص باتیں پھر وہ خود ان پر عمل کرے یا دوسرے عمل کرنے والوں کو بتائے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از راہ شفقت میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے لیا اور گن کر یہ پانچ باتیں بتائی پہلی بات جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہے ان سے بچو اور ان سے پورا پورا پرہیز کرو اگر تم نے ایسا کیا تو تم بہت بڑے عبادت گزار ہو دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے اس پر راضی اور مطمئن ہو جاؤ اور اگر ایسا کرو گے تو تم بڑے بے نیاز اور دولت مند ہو جاؤ گے تیسری بات اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر ایسا کرو گے تو تم مومین کامل ہو جاؤ گے چوتھی بات جو تم اپنے لیے چاہتے اور پسند کرتے ہو وہی دوسرے لوگوں کے لیے بھی چاہو اور پسند کرو اگر تم ایسا کرو گے تو حقیقی مسلم اور پورے مسلمان ہو جاؤ گے پانچویں بات زیادہ مت ہسا کرو کیونکہ زیادہ ہسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے محترم ناظرین سواب جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اگر وہ اس پر عمل کریں گے تو ان کو تو سواب ملے گا ساتھ ہی آپ کو بھی اس کی دھیروں نیکیاں ملے گی انشاءاللہ عز و جل زیادہ